بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا نفس ہے تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو کیسے بہتزانا جواب ملا شاہتود کے پتوں سے اسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے اور رشم کا کیڑا کھاتا ہے تو رشم بنتا ہے کوئی تو ہے جو ایک ہی شہ سے مختلف چیزیں بناتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لا دو گے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں کے نیچے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے دل زبان کی کھیتی ہے اس میں اچھی تخم ریزی کرو اگر سارے دانیں نہ بھی اگ سکیں تو ایک پک کر ضرور اگ جائے گا اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو اگر تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو جس پر دنیا کے محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام بن جاتا ہے علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی جس طرح بسارت کی ایک حد ہوتی ہے اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے ظاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے اس لیے وہ کسی کی بات نہیں سنتا چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں گوشت کھانا خوشبو سونگنا کسرت سے غسل کرنا سوتی کپڑا پہننا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا سوتے وقت سرما لگانا سبزہ کی طرف دیکھنا ساف زگہ بیٹھنا چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں فضول کلام سے پرہیز دانت صاف کرنا صالحین کی مجلس میں بیٹھنا علماء کی صحبت اختیار کرنا چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں تحجد کی نماز پڑھنا کسرت سے استغفار کرنا کسرت سے صدقہ دینا کسرت سے ذکر کرنا مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے